سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب یہ ہے میری اوری فلیم کی ساری پروڈیکٹ اور آج میں جا رہی ہوں بڑی باجی کے گھر تو میں تیار ہونے لگی ہوں سب سے پہلے میں یہ لگاؤں گی ملکن ہننگی کریم اپنے ہینڈز پہ یہ دیکھیں میں نے اپنے ہینڈز کر لی ہیں سافٹ اچھا یہ دیکھیں میں نے اپنے ہینڈز کر لی ہیں بلکل نرم ملائم اور اس کے بعد میں یوز کروں گی اس کے بعد میں یوز کرنے والی ہوں یہ دیوان کی میرے پاس فانڈیشن ہے یہ میرے پاس فانڈیشن ہے ایور لاسٹنگ کی سنگ فانڈیشن ہے اس میں یہ دیکھیں اس کا لاکھ بھی لاکھ جاتا ہے اور ایسے کھول جاتا ہے اس کو میں ایسے ہینڈ کے اوپر ڈال کے اتنی سی باز ڈالوں گی میں اور میں اپنے سارے فیس کے اوپر یہ اپلائی کر لوں گی اس کا ٹیکچر دیکھیں ہاں ایسا یہ ٹیکچر اس کا جی فانڈیشن میں نے اچھے سپلائی کر لی ہے آپ نے کہیں بھی آپ نے کیجولی باہر نکھنا ہو تو آپ اس کو نگاہ کے جا سکتی ہیں کہ جلدی سے یہ آپ کے سکین میں ملینڈ ہو جاتی ہے وہ بڑا اچھا ہے اس کا نیچرل سا ہے اس کا لوک آتا ہے اس کے بعد میں اپلائی کرنے لگی ہوں یہ دیوان کا بلش ہون ہے میرے پاس پیچ سیڈ میں ہے یہ بڑے مزے کا یہ پاودر ہے بلش ہون کا اس کو میں بلش ہون لگا ہوں گے یہ میں نے لگا لیا اچھے سے اس کے بعد میں لگا رہی ہوں یہ مونو آئی شیڈ ہے ہے آئیس کی اوپر بلکل اس کا یہ نیچرل سے یہ کلر ہے لائٹ سا یہ کلر ہے آپ کا نیچرل سا آئی شیڈ آتی ہے یہ میں بڑے اچھے سے یہ برینڈ ہو جاتی ہے آپ فنگر کے ساتھ بھی اس کو لائی کر سکتی ہیں یہ میں نے لگا لیا اس کے بعد میں یوز کرنی ہوں یہ دیوان کا مسکارا ہے 5 in 1 wonder lash مسکارا یہ بلکل آپ کی جو نیچرل جو آپ کی پلکیں ہوتے ہیں اس کو یہ گناہ کر دیتا ہے تو یہ میں اپلائی کرنے لگی ہوں یہ میں نے کارلی اپلائی اس کے بعد میں کروں گی یہ ہے جی میرے پاس یہ آئی پینسل ہے یہ بھی اون کلر کی ہے مونو آئی پینسل تو یہ میں یوز کر رہی ہوں بھی اپنی آئیس میں جی اس کے بعد میں یوز کروں گی یہ یہ میرے پاس لیپس پا ہے یہ میں پہلے نیچے لگاؤں گی اپنے لیپس کے اوپر اس کے بعد میں لیپسٹک اپلائی کروں گی یہ دیکھیں اس کا شیڈ بڑا نیچرل سا ہے بڑا ہی یہ مزے کا یہ کلر ہے یہ آپ کے ہونٹوں کو بلکل سافٹ رہتا ہے اور بلیک نہیں ہونے دیتا بلکل پنکش اس کی شیڈ آتی ہے اور آپ اس کو سردیوں میں آم بھی اس کو یوز کر سکتی ہیں گھر میں دیکھیں اس کے بعد میں تائی کروں گی یہ یہ بڑا دی وان کی ایلٹی میٹ جو ہے نا یہ میٹ لیپسٹک ہے اور اس کا یہ والا کلر ہے یہ میں یوز کروں گی اس کے ساتھ میں میرے پاس دیوان کا بھی یہ لیپ لائنر ہے اس سے میں آؤٹلائن بناوں گی اپنی اگر ان کے تمام جو لیپ لائنر ہے ان کی شیڈ بڑی پیاری ہیں فور شیڈ میں یہ ہونٹی فور آر تک اگر آپ چاہیں تو یہ لگا رہے گا دویں گے نہیں تو یہ اترے گا نہیں گیا میرا ڈن میک اپ اب میں یوز کروں گی یہ یہ میرا ڈیوائن آئیڈیل کی یہ پرفیوم ڈابارڈی سپری ہے یہ یہ سیونٹی فائف ایمل میں آتی ہے یہ فلائر میں میں نے یہ لی تھی یہ اور اس کی خوشبو بڑے ہی مزے کی ہے لانگ لاسٹنگ اس کی خوشبو ہے بڑے اچھی اس کی فریگرنس ہے میں اس کو یوز کروں گی اس کے بعد میں نگا رہی ہوں یہ چلہ اٹھ کی یہ مجھے سیڈز ایکشن گفٹ میں ملی تھی پرفیوم میں اس کی خوشبو بھی بڑے پیاری ہے بڑی دیر تک اس کی خوشبو رہتی ہے اور یہ میں یوز کروں گی اب ایسے یہ ہے میری فلیم کی میک اپ رینج جو میں یوز کرتی ہوں کیجولی جب میں کہیں جانا ہوں لاسٹ پہ میں لگاؤں گی اپنی فیٹ کریم اپنے فیٹ پہ تاں کہ باہر جو میں جا رہی ہوں تو میرے فیٹ جو ہے نا وہ مٹی بھی تیٹ کو لگے تو یہ پروٹیکٹ کریں مجھے تو اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں ری فلیم کا یہ اچھا سا میک اپ تو آپ مجھ سے کونٹیک کر سکتے ہیں اور آپ خود ہی اوز کریں تو آپ کو خود ٹرسٹ ہوگا کہ یہ اچھی چیزیں یہ اب ہم ملتے ہیں باجی کے گھر جی وی اور زم باجی کے گھر پہن چکے ہیں وہ جی دیکھے کھانا باجی نے تیار کر لیا تھا سارا پلاو بنایا وہاں انہوں نے پائے بنائے ہیں یہ دیکھیں یہ پائے بنائے ہوئے ہیں اور ساتھ میں شامی کباب بنائے ہیں انہوں نے اور یہ ساتھ دہی بھلے بنائے ہیں سیلڈ کا ٹی وی ہے اور آیت کھار یہ چمچہ وہ بعد میں کھایا تھا ہم نے مزیدار سا ڈیزرٹ ہمیں بہت مزایا تینک یو باجی اتنی اچھی دعوت کے لیے اتنی اچھے کھانے کے لیے اللہ پاک آپ کو بہت خوشیاں دیں اور بڑا مزا آیا تھا ادھر ٹائم گزار کے ہمیں پھر ہم واپس آگئے تھے چار بجے اور یہ دیکھیں ہم گھر جی ویورز ہم آگئے ہیں اب گھر اور یہ دعا کو دیکھیں لگی ہے چوٹ سار کے اوپر کیسے گری تھی تو سکول میں گر گئی تھی کیسے لگی ہے چوٹ آپ کو سلیپ پا سلیپ ہوا تھا ایسے دور نہ چلتے رام سے میرا بیٹا کھیلتے ہیں سکول میں دیکھو چوٹ لگ جاتی ہے پھر دیکھو کتنا بڑا آپ کا سر سوج گیا آپ رام سے کھیلو گی نہیں سکول میں اتنی تیز دوڑے نہیں لگاتے میرا بچہ آپ آگئی ہوں کہاں گئی ہوئی تھی آپ پھر گئی تھی آپ پھر گئی تھی آپ پس کیسے آئی ہوں آپ کے ساتھ پیدل آئی ہوں ہوں ہاتھوں میں نہیں بیٹھے تھے آپ رکھشے میں نہیں آئی تو گھر یہ پیدل آئی ہوں اور آپ کو بھی ادھر چوٹ لگی تھی سکول میں گرتی رہتی دونوں بہنیں آپ آپ کے ٹیسٹ آٹ ہو گیا ابھی تیاری کی ہے ٹیسٹ آتے ہیں سارے اچھے مارکس لینے آپ نے اور یہ دیکھیں آئیت آئیت کو کیا ہوا ہے اوکی لگی ہوئی تھی پیدلی پینے لگ پڑی بات تھی پوچھ بائی نکالو اور یہ دیکھیں باجی نے بنا لی ہے راجمہ اور اب اس کے ساتھ میں بناؤں گی چاول اور آج ہم راجمہ چاول کھائیں گے جی فرینڈز ابھی ہو گئی شام اور میں انڈے بوائل کرنی لگی تھی تو یہ دیکھیں انڈے لے کے آئی بائی اور تھوڑا اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہو کہ انڈے جو ہیں وہ لاتے ہوئے ہیں یا دکان والے نے کوئی ٹوٹے اس کے اندر شامل کر دی ہیں تو آپ نے اگر بوائل کرنی ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے کرنا بس یہ ہے کہ انڈوں کو آپ نے ایک شاپر لے لینا اور شاپر کے اندر ایسے اس کو رکھ لینا اور اوپر سے اس کو لگا لینا آپ نے گرا اس طرح سے اس طرح پکڑ کے آپ نے گرا لگا لینا اور گرا لگانے کے بعد آپ نے اس کو رکھ دینا ہے پانی کے اندر اس طرح سے اس کے اندر رکھ کے آپ نے اس کو اوپر سے کور کر دینا اور اس کو آپ نے آنچ رکھنی ہے درمیانی اس طرح سے اور اس کو بیس سے پچیس منٹ کے لیے آپ نے بوائلہ انہیں رکھ دینا اور پھر دیکھئے گا کہ انڈے بلکل جیسے بوائل ہوتے ہیں اگر ایسی ٹیز اس کو ایسے پانی میں ڈال لیں گے تو وہ سارا پھٹ جائے گا اس کو آپ کو بوائل نہیں کر سکتے تو یہ دیکھیں میں ابھی اس کو آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں پانی ڈال لیں گے اس کے اوپر تانکہ جو یہ گرم ہے وہ تھوڑا ڈال ہو جائے اس کی گرہ کھول لیں گے اور پھر اس کو آپ نے چھیل لینا اچھے سے یہ دیکھیں بلکل انڈے ویسے ہی ہیں کوئی بائل نہیں نکلا ہوا کچھ بھی نہیں ان کو ہوا علاقہ یہ تھوڑے سے ٹوٹے ہوئے تھے انڈے میں اس کو چھیل کے دکھاتی ہوں آپ کو ایسے اس کی چھیل کے اتاہ لے رہے ہیں اپنے بڑے رام سے یہ دیکھیں بلکل کلیر آپ کا انڈال کے اندر سے نکلے گا دوسرے والا بھی میں چھیل کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں دونوں انڈے ہو گئے ہیں بوائل میں دینے لگی ہوں یہ بچوں کو تو آپ نے لکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ کمیٹ کر کے مجھے بتائیں کہ میری ویڈیو آپ کو کیسے لگ رہی ہے اپنا اور اپنے بچوں کو خیال رکھیں اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھیں آمین جزا کاما